کاروائی کے دوسرے دن بھی وپکس نے ایک جوٹ ہو کر سدن میں ہنگامہ کیا اور سرکار کے خلاف نارے بازے کی بی جے پی ودھاک سرکار کے فیصلے کے ورود میں کالے کپڑے پہن کر سدن میں آئے کاروائی کے دوران بی جے پی جے سی سی اور بسپا ودھاک گرگرہ میں پہنچ گئے جنہیں سدن کی کاروائی سے نلمبٹ کر دیا گیا سدن میں پوروہ سی امرمان سنگھ نے کہا کہ یہاں کی بحث کو پورا 36 سن رہا ہے صرف ایک لائن کا جواب سرکار کی اور سے آ جائے کہ ایک لاس چوتس ہزار کسان جو چھوٹ گئے ہیں کیا ان کا دھان کھری جا جائے گا یدی سدن سے اس کی گھوشنہ ہو جاتی ہے تو کسان دھنیواد دیں گے نموکی منتری وپیش بگل نے وپکس کی اکتہ پر تنچ پسا اور انہیں کہا کہ پچھلی بار وپکس کی جگل بندی سامنے آئی ہے لیکن سیوکت وپکس رجرہ سے بھاک رہا ہے پہلی بار ہے کہ وپکس نہ تو آسندی کے سن رہا ہے اور نہ ہی سکتہ پکس کی بات سننے کو تیار ہے دھان کھریدی کو لے کر وپکسی ڈل گھڑی آلی آسو بھا رہے ہیں جبکہ کانگرس سرکار نے پسلے سال 9.2 فیصدی اور اس سال 9.3.8 فیصدی کسانوں نے دھان بیچا ہے جبکہ بی جی پی سرکار میں 7.8 فیصدی کسان ہی دھان بیشتے تھے بی جی پی کے لوگ صوبے کی کانوں میں وستہ بگاننے کی کوشش کر رہے ہیں